سلام دوستوں دوستوں اس دنیا میں بہت سارے واقعات ہوتے ہیں اور کچھ واقعات تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو انسان کبھی نہیں بلا سکتا اسی طرح کے واقعات لے کر میں آپ کے فاس آ رہی ہوں تو پلیز میری ویڈیوز کو ہینڈ ٹک ضرور دیکھئے گا چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف سب سے پہلے تو میں شیئر کروں گی ایک واقعہ جو کہ میری دوست کا ہے دوستوں میری دوست بتاتی ہے کہ وہ دو ہزار سترہ میں ایک گھر میں شیفٹ ہوئی جو شیفٹ ٹو بیڈ لانچ تھا مطلب ایک چھوٹا سا گھر تھا اس گھر میں اس گھر میں اس نے بتایا کہ وہ اور اس کے امی ابو اور اس کے دو بھائی شیفٹ ہوئے جو کہ سڈینڈ پہ تھا دوستوں میری دوست بتاتی ہے کہ اس کو اکثر بچے کھیلتے ہوئے نظر آتے تھے یا ان کے آوازیں آتی تھیں وانکر وہ بہت پریشان تھی کہ یہ کیا واقعی سچ ہے یا واقعی بچے کھیلے ہیں یا کوئی اور ہے وہ اس نے اپنا وہم سمجھ کے ٹال دیا پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا جس کو وہ کبھی نہیں بلا سکتی دوستوں دو سردیوں کی رات تھی انہوں نے یہ دوست نے مجھے بتایا کہ وہ رات کے وقت اپنے روم میں اکیلی سو رہی تھی اس کے امی ابو برابر والے روم میں تھے اور اس کے دونوں بھائی بھی ادھر ہی تھے اچانک سے رات کے تین بجے اس کی آگ کھلتی ہے سکت سردیوں میں بھی اس کو اتنا بسینہ آتا ہے کہ وہ بسینے سے شرابور ہو جاتی ہے اچانک سے وہ کہتی ہے کہ چلو میں اٹھ کے پنگا ہی کھولتوں وہ پنگا کھولنے کا ارادہ کرتی ہے مگر اس کی ہمت نہیں ہوتی اس نے بلینکٹ اپنے اوپر سے اتار دیا ہوتا ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ میں تھوڑے سی آگ کھول کے اٹھ جاؤں مگر وہ آگ کھول نہیں پاتی وہ ہمت کر کے اپنی آگ کھولتی ہے تو سامنے اس کو کچھ محسوس ہوتا ہے وہ پھر اسے آنکھیں بند کر لیتی ہے مگر جب وہ دوبارہ اپنی آنکھیں کھولتی ہے تو واقعی میں اس کو کوئی نظر آتا ہے وہ بہت ڈر جاتی ہے اور وہ اپنی آنکھیں دوبارہ بند کر لیتی ہے وہ اپنے دل میں کلمہ اور بہت ساری چیزیں پڑھ لیتی ہے پھر وہ بہت ڈر جاتی ہے اور پھر وہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا وہ دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرتی ہے اور پھر اس کو آیت الکرسی پڑھنے میں خیال آتا ہے وہ آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیتی ہے جیسی وہ دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنے شروع کرتی ہے آہستہ آہستہ سے اس کو لگتا ہے جیسے کوئی چیز اس کے پاس سے کسک رہی ہو وہ بہت ڈری بھی ہوتی ہے وہ آہست الکرسی پڑھتی ہی رہتی ہے وہ بتاتی ہے کہ اس کو پوری رات ایسی ہی گزر جاتی ہے صبح فجر میں اس کی امی کی آواز آتی ہے مگر وہ اپنی امی کو آواز نہیں دے پاتی اور پھر کہتی ہے کہ کاش کسی طرح میری امی میرے کمرے میں آ جائیں اچانک سے وہ دیکھتی ہے کہ وہ جو بھی تھا وہ اس کے اوپر گزر کر اوپر والی چھت پہ چلا جاتا ہے توڑ دے بعد وہ کھول دیا توڑ دیکھتی ہے کہ وہاں کوئی نہیں وہ اس کے بھاگ دی ہے اور اپنی امی کو سارا واقعہ بتا دیتی ہے اس کی امی اور اس کے گھر والے بھی بہت ڈر جاتے ہیں اور پھر اس کو اکیلے سونے سے منع کرتے ہیں دوستو اس کے بعد اس نے اکیلے سونے کی حمد کری ہی نہیں کیونکہ وہ بچی تھی اور اس کے ساتھ ایسا انسیڈنٹ پہلی دفع ہوا آج تک وہ یہ سوچتی ہے کیا یہ واقعی سچ تھا یا میرا وہم مگر وہ حقیقت سٹوری تھی اور اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولی اسی طرح کی میں ویڈیو سا پھر لاتی رہوں گی اللہ حافظ